کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم داخل نہ ہو تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی پامان نہ کرے اس طرح کے نغمے میں نے یہاں سے سنے تھے اس کنیز نے جب سنا تو بلک بلک کر رونے لگی اور بولی کہ وہ بدنصیب گلوکارہ میں ہی ہوں اس ویران محل کے مکینوں میں سے میرے سواب کوئی زندہ نہیں پھر اس نے ایک آہ سرد دل پردرد سے کھیچ کر کہا کہ افسوس ہے اس پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلام بہنوں اس حکایت میں ویران محل کے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاڑ ترنے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کیا گیا ہے آہ وہ لوگ دنیا کی آسائشوں کے باعث مسرور و شادہ زوال و فنا سے بے خوف موت کے تصور سے ناشنا لذات دنیا میں بدمست تھے مکانات کی تعمیرات کرنے ان کو دیدہ زیب اشیاء سے مزین یعنی ڈیکوریٹ کرنے میں مصروف تھے قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بینیاز جگمک جگمک کرتی کندیلوں اور کم کموں سے اپنے مکانوں کو روشن کرنے میں مصروف تھے اہل و عیال کی عارضی انسیت دوستوں کی وقتی مساہبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی بھولے ہوئے تھے مگر آہ یکا یک فنا کا بادل گھر جا موت کی آنڈھی چلی اور دنیا میں تعدیر رہنے کی امید خاک میں مل کر رہ گئی ان کی مسرطوں شادمیانیوں سے ہستے بستے گھر موت نے ویران کر دیئے روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبر میں انہیں منتقل کر دیا گیا آہ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادہ و مسرور تھے اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم اور انجور ہیں اجل نیک نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس حکایت کے آخر میں کنیز کی نصیحت میں بھی عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ کنیز نے کیا کہا کہ اس شخص پر افسوس ہے جو یہ سب کچھ دیکھ کر فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جائے مگر افسوس کہ ہم واقعی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑھ کر اپنی موت اور قبر کو بھولے بیٹھے ہیں اور جو دنیا کی زندگی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑھ کر موت اور آخرت کو بھول جائے اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے کے لیے عبر نہ کرے وہ قابل مضمت ہے اس دھوکے سے بچنے کے لیے ہمارا پروڑگار عز و جل خود تنبی فرما رہا ہے چنانچہ بارہ بائیس سورة الفاطر کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کہے لوگو بے شک اللہ عز و جل کا وعدہ سچ ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی اور ہرگز تمہیں اللہ عز و جل کے حکم پر فریب نہ دے وہ بڑا فریبی یعنی شیطان تو یقینا جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی صوب و تلو نہیں ہوتی جس میں منادی ندا نہ کرتا ہو کہ چالیس سال کی عمر والوں کی مثال پکی کھیتی کسی ہے جس کے کاٹنے کا وقت آ لگا پچاس برس والوں تم نے آئندہ کے لیے کیا لاحے حمل پایا ساتھ سال والوں تمہارا کوئی عذر بھی نہیں ہے کاش دنیا والے پیدا ہی نہ ہوتے اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو یہ جان لیں کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں قیامت قریب آ لگی اپنے بچاؤ کی فکر کرو کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا آہ سلبِ ایمہ کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو ناجہ نہ ہوتا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتنی عظیم و شام نعمتیں عطا فرمائی اور اس کے برقس ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو وہ کون سی نافرمانی ہے کہ جس کو ہم کرنے میں مصروف نہیں اپنی موت کو یک سر بھول کر ہم گناہوں بھری زندگی میں پڑے ہوئے ہیں بعض آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے اے میرے بندے تو کب تک میری نافرمانی کرتا رہے گا حالانکہ میں نے تجھے اپنا رزق کھلایا تجھ پر احسان کیا کیا میں نے تجھے اپنی دست قدرت سے پیدا نہیں فرمایا کیا میں نے تجھ میں روح نہیں پھوکی کیا تُو نہیں جانتا کہ میں اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا ہوں اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو کیسی گرفت فرماتا ہوں کیا تجھے حیاء نہیں آتی کہ مسائب میں مجھے یاد کرتا ہے مگر خوشحالی میں بھول جاتا ہے نفسانی خواہشات نے تیرے چشم بصیرت کو اندھا کر دیا ہے تو کب تک سستی کرے گا اگر تو اپنے گناہ سے توبہ کرے گا تو میں تجھے اپنی امان اطا کروں گا ایسے گھر کو چھو دے جس کی صفائی حقیقت میں ملی ہے اور اس کی امیدیں جھوٹی ہیں تو نے میرے قرب کو گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیا حالانکہ میرا کوئی شریک نہیں تیرے پاس اس وقت کیا جواب ہوگا جب تیرے آزا تیرے خلاف گواہی دیں گے جسے تو سنے گا اور دیکھے گا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی میں ہم کو کیسی کیسی نعمت ہی عطا کریں کہ دیکھنے کو آنکھیں عطا فرمائیں جن سے ہم دیکھتے ہیں سننے کو کان دیئے جن سے ہم سن رہے ہیں بولنے کو زبان دی جس سے ہم بول رہے ہیں کام کرنے کو ہاتھ دیئے جن سے ہم کام کرتے ہیں چلنے کے لئے پاؤں دیئے جس سے ہم اپنا سفر دے کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آزا کو جب ہم پاتے تو ان آزا کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر جاتے ہیں لیکن افسوس ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں مصروف نہیں ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی سے لرنا چاہیے کہ منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو کتنا مجبور ہے مجھے سے سوال کرتا ہے میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ تیرے حق میں بہتر ہے میں اسے جانتا ہوں پھر تو میری بارگاہ میں گر گر آ کر سوال کرتا ہے تو میں تجھو پر اپنی رحمت اور کرم سے عنایت فرماتا ہوں اور تجھے تیرا سوال عطا فرماتا ہوں پھر تو میری عطا کردہ شے سے میری نافرمانی پر مدد مانتا ہے تو میں تجھے زلیل و رسوا کر دیتا ہوں میں تیری کس طدر بہتری چاہتا ہوں اور تو میری کتنی نافرمانیاں کرتا ہے قریب ہے کہ میں تجھے سے ایسا ناراض ہو جاؤں کہ اس کے بعد کبھی راضی نہ ہوں تو کتنے خوش بقت ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اپنی موت کا تصور باندھے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اپنی انجام کی فکر ہوتی ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آمال کا دار و مدار یہ خاتمے پر ہے تو ذہن اسیب کہ انسان کو اپنی موت کو وہ پیش نظر رکھنے میں کامیاب ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے آمال میں لگا رہے موسیقی